سلمان خان کی جندگی میں کئی ہیرو نے آئی لیکن ایسوریہ کے آنے کے بعد ان کی جندگی میں ایک الگ ہی بدلاؤ آیا سلمان اور ایسوریہ کی پریم کہانی روپہلے پردے سے باہر جبرجست پریم کہانیوں میں ایسے ایک ہے سلمان خان اور ایسوریہ کی لب اسٹوری بولی بڑھ کی پریم کہانیوں میں کبھی نہ بھولے جانے والی کہانی ہے جو سلمان اس لب اسٹوری کے نائک تھے وہ آسکی کی آگ سے تڑپے کی کھل نائک بن گئے یہ کہانی ایک آسک کی بے پناہ محبت کی ہے جو پیار میں کچھ بھی کر گجر جانے کو تیار تھا لیکن اپنی ہی گلتیوں کی وجہ سے اپنے خوبصورت دستے کو کھو بیٹھا اور ایسوریہ رائے کے جنم دن کے اوسر پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سلمان کے ساتھ ان کی پریم کہانی جو ادھوڑی رہ گئی سلمان اور ایسوریہ کی پریم کہانی 1997 سے شروع ہوئی تھی اس سمیں سلمان گھان سپر سٹار بن چکے تھے وہی ایسوریہ نے والی ووڈ میں نئی نئی انٹری کی تھی حالکہ اس وقت سلمان اور سوامی کی افیار کے چھرچے تھے سوٹھوں کے انسار سلمان سوامی کو لے کر کافی سیریز تھے اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن سلمان کی نظر ایشوریہ پر پڑی اور سلمان کا دل سوامی کو چھوڑ کر ایش کے لیے دھڑکنے لگا ایک میکزین کی مطابق منصور علی کی ایک فلم جوش کو کرنے سے سلمان نے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس فلم میں انہیں ایشوریہ کی بھائی کا کردھار نبھانا تھا سوٹروں کی مطابق سلمان نے ایشوریہ کا فلمی کریئر بنانے کی ذمہ واری بھی اٹھائی اور کئی پروڈیوزر سے ان کی جم کا سفارش بھی کی یہاں تک کہ سلمان کی وجہ سے ہی ایشوریہ کو ہم دل دی چکے سنم جیسی بڑی فلم ملی سلمان کی دوست رہی سنجی لیلا بھنسالی نے ایش کو اس فلم میں بریک دیا تھا یہی وہ فلم تھی جہاں سے سلمان اور ایشوریہ کی پریم کہانے کی شروعات ہوئی فلم کی شوٹنگ کی ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسری کی قریب آنے لگے دونوں ایک دوسری کے پیاد میں ڈوبنے لگے ایشوریہ رائے دھرے دھرے سلمان کی نزل زندگی میں داخل ہونے لگی ان کی پریوار والوں کے ساتھ ملنے لگی سوطروں کی انسار سلمان کے دوست ایشوریہ کو بھاوی کہہ کر بلاتے تھے حالانکہ کھابر یہ بھی تھی کہ ایشوریہ کے ماتا پیتا کو سلمان کے ساتھ یہ رشتہ منجور نہیں تھا یہاں تک کہ انہوں نے ایش کو سلمان سے دوری بنانے کے لیے بھی کہا تھا جس کے بعد ایش اتنی ناراج ہوئی کہ گھر چھوڑ کر اکیلے رہنے لگی سوطروں سے ملی جانکاری کی انسار ایک دین آدھی رات کو سلمان ایشوریہ کے گھر پہنچ گئے اور ان کا دروازہ جوڑ جوڑ سے پیٹنے لگے سلمان نے گسے میں آ کر 19 منجل سے کودنے کی دھمکی بھی دی اور صبح قریب 3 بجے تک وہ ایش کے گھر کے باہر دروازہ پیٹتے رہے لوگوں کا یہاں تک بھی کہنا تھا کہ دروازہ پیٹتے پیٹتے سلمان کے ہاتھوں سے خون تک نکلنے لگا تھا پر وہ لگتار ایسا کیے جا رہے تھے سلمان کی اس ہنگامے کی وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ وہ ایشوریہ سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ایش کامیابی کی سیڑیاں چڑھ رہی تھی اور اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی بعد میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ ایشوریہ کے پیٹا نے سلمان کے خلاف تھانے میں ایک کیس بھی درج کروایا تھا وہی سوتروں کے مطابق اس بھی سومی علی کا سلمان کے پاس فون آیا کہ ان کے پیٹا کا اوپریشر ہونے والا ہے اور وہ ان کی مدد کرے سلمان نے ایشوریہ کو بینا بتائے امریکہ چلے گئے جب ایش کو یہ بات پکا چلی تو وہ بہت ناراج ہوئی اور انہوں نے یہ رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد سلمان نے ایشوریہ کی فلم کچھ نہ کہو کے سیٹ پر ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا اس فیلم کی ہیرو ابھیشیک بچن تھی سلمان نے ان کی کار تک میں توڑ فورڈ بھی کی تھی ان سب کی بات دونوں میں آخر تک بریک اپ ہو ہی گیا ابھیشیک ایشوریہ نے ساتھ میں بہت سی فلموں میں کام کیا ہے دونوں نے شروعات میں فلم میں ڈھائی اکشر پریم کے اور کچھ نہ کہو میں ساتھ کام کیا تھا لیکن تب تک دونوں کی بیچ میں کوئی پیار نہیں تھا ابھیشیک کی شادی مشہور ہیروین کرشما کپور سے ہونے والی تھی دونوں کی سگائی بھی ہو گئی تھی لیکن شادی نہیں ہو پائی اس کے بعد ابھیشیک اور ایشوریہ نے ساتھ میں فلم بنتی اور ببلی کے گانے کجرارے میں ساتھ کام کیا تھا سوطروں کی مانے تو اس گانے کی شوٹنگ کے بعد سے ہی دونوں کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگی تھی ایک فلم کی سیٹ پر ہی ابھیشیک نے ایشوریہ کو پروپوز کر دیا تھا اس کے بعد دونوں نے منی رتنم کی فلم گرو کی شوٹنگ شروع کی اور فلم کے پریمیر کے بعد ٹورنٹو میں ابھیشیک نے ایشوریہ کو شادی کے لیے پروپوز کیا ایشوریہ نے بھی دیر نہ کرتے ہوئے ٹورنٹ شادی کے لیے ہاں کر دی 20 اپرال 2007 کو دونوں شادی کے بندن میں بند گئے